بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو حقیقت کی حبر ایک ایسا یوٹیوب چینل ہے جو آپ کی حدمت میں روزانہ بہت معلوماتی اور سباکموز ویڈیوز پیش کرتا ہے لہذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکیں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں دیکھنے اور سننے کا شکریہ دوستو آج کی کہانی مسلمانوں کی شاندار ماضی کے بارے میں ہے قدب الدین ایبک کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے قدب الدین ایبک شکار کیل رہے تھے تیر چلایا اور جب شکار کی نزدیک گئے دیکھا تو ایک نوجوان ان کے تیر سے گائل گر پڑا تڑپ رہا ہے کچھ ہی پل میں اس گائل نوجوان کی موت ہو جاتی ہے پتہ کرنے پر ملوم ہوا کہ وہ پاس کی ہی ایک گاؤں میں رہنے والی ایک بزرگ ہاتون کا اکلوتا سہارا تھا اور جنگل سے لکڑیاں چھن کر بیچتا اور جو ملتا اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ برتا تھا قدب الدین ایبک اس کی ماں کے پاس گیا بتایا کہ اس کی تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ماں یہ سن کر روتے روتے بے ہوش ہو گئی پھر قدب الدین ایبک نے ہوتھ کو قاضی کے حوالے کیا اور اپنا جرم بتاتے ہوئے اپنے حلاف مقدمہ چلانے کی ازادی دی قاضی نے مقدمہ شروع کیا بوڑی ماں کو عدالت میں بلایا اور کہا کہ تم جو سزا کا ہوگی وہی سزا اس مجرم کو دی جائے گی بوڑی عورت نے کہا کہ ایسا بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنے ہی خلاف مقدمہ چلائے اس غلطی کیلئے جو اس نے جان بوچھ کر نہیں کی آج سے قدب الدین ہی میرا بیٹا ہے اور میں اسے معاف کرتی ہوں قاضی نے قدب الدین کو بری کیا اور کہا اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت دکھائی ہوتی تو میں اس بڑیہ کے حوالے نہ کر کے خود ہی سخت سزا دیتا اس پر قدب الدین نے اپنی کمر سے ہنجر نکال کر قاضی کو دکھاتی ہوئے کہا اگر تم نے مجھ سے مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور میری بادشاہت کا حیال کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی ہنجر سے موت کے گاٹ اتار دیتا تو دوستو یہ تا وہ شندار ماضی جب مسلمانوں کے بادشاہ بھی اس قدر انصاف پسند ہوا کرتے تھے اللہ کرے کہ آج بھی ہمیں اس طرح کے حکمران نصیب ہو دیکھنے اور سننے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی